اسلام علیکم ناظرین ناظرین چینی اور امریکی سائنسدانوں نے مل کر ایک ایسے جینز تیار کیے ہیں ایک ایسے جینز تیار کیے ہیں جن کے ملاب سے وہ ایک نیا جانور تخلیق دیں گے جو انسان اور بندر کے برابر ہوگا اگرچہ سائنسی لحاظ سے اس کو یہ بہت بڑی ایک کامیابی قرار دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوئی ناظرین انسانوں اور جانوروں کے خلیات کو ملا کر ایک نئی چیز تیار کرنے کے تجربات بہت عرصے سے ہو رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے جن جانوروں کا تجربہ کیا تھا ان میں سور تھا خنزیر اور انسان کے خلیات کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد پھر بھیڑ اور انسان کے خلیات کو آپس میں ملانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس میں اتنی کامیابی نہیں ہو رہی تھی اب جب وہ بندر کے اوپر آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بندر کیونکہ ویسے بھی انسان کے بہت قریب ہے تو ان کو بہت زیادہ اس میں کامیابی نصیب ہوئی ہے اب پریشانی یہ ہے کہ کیا وہ ایک ایسا جنور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آدھا انسان ہوگا اور آدھا بندر ہوگا اور آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ناظرین یہ جاتے ہیں دو جنوروں کے خلیات کو ملا کر کوئی تیسری چیز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو زینو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں زینو ٹرانسپلانٹیشن ناظرین یہ جو تجربات کیے جا رہے ہیں یہ چین میں کیے جا رہے ہیں اور اس میں کالیفونیا کی یونیورسٹی کے اور چین کی جو یونیورسٹی ہے بالوجیکل ان کے دونوں کے ممبران شامل ہیں اور اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں ناظرین جب کوئی مشین کوئی چیز کوئی جیسے آپ کی گاڑی ناکارہ ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے جب اس کے ٹائر خراب ہوتے ہیں تو ہم اس کے ٹائر بدلا دیتے ہیں جب اس کا انجن خراب ہوتا ہے تو ہم مارکیٹ سے نیا انجن لا کے اس میں لگا دیتے ہیں اب بہترسے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ جو انسانی اعضاء ہیں ان کے سپیرز مل جائیں ان کے سپیرز مل جائیں اور جس کے جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر کہ ایک آدمی کا گردہ خراب ہو گیا گردے کیونکہ دو ہوتے ہیں تو اس کے گردے خراب ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کو عطیہ کر سکتا ہے تو اس کے کسی چینے والے نے کسی بیٹے نے کسی بھائی نے اس کو گردہ آتیا کر دیا تو اس نے لگا دیا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آنکھوں کی پیونکاری ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ آتیہ میں دے دیتے ہیں اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں لگا کر کسی نابینا کو لگا دی جاتی ہیں آنکھوں کی پتلیاں لگا دی جاتی ہیں اور اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب سائزدان اس کوشش میں ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ایک ایسا جنور بنایا جائے اس میں یہ انسانی اعزاء جو ہیں وہ اگائے جائے اور ضرورت پڑھنے کے اوپر وہاں سے نکال کر کسی انسان کے اندر منتقل کر دیے جائے ناظرین کہنے کو تو یہ بات جو ہے وہ ایسے کوئی عجیب نہیں لگتی لیکن اس میں کچھ عجیب و غریب چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہوگا یہ جنیٹک ہوگا یعنی کہ اس میں جیسے ہم کوئی نئی چیز بنتی ہے جب کوئی نیا وجود جنم میں آتا ہے تو نار اور مادہ کے ملاب سے آتا ہے لیکن آپ نے دو چیزیں سنی ہوں گی جیسے کلوننگ کے بارے میں سنا ہوگا تو یہ وہ پروسس ہے کہ جس میں یہ نار اور مادہ کے ملاب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ جو ان کے ڈی این اے ہیں ان کے جو خلیات ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایسا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام ہے اس سے آنے والے وقت میں انسان کی شکل بگڑ سکتی ہے انسان کی نسل بگڑ سکتی ہے انسان اللہ تعالی نے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی جب سے یہ دنیا وجود میں آئی انسان جو ہے وہ ایک ہی طرح کا چلا آ رہا ہے باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں آپ کے گوڑے سے لے کے گدے سے لے کے خچر سے لے کے بلی سے لے کے شیر تک یہ ازاروں شیف ہیں ان کی اور ازاروں چیزیں ہیں ان کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نارت پول کے اوپر چلے جائیں امریکہ میں یا اسٹریلیا میں افریقہ میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو انسان ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوتی ہے ایک ہی طرح کا ان کا خون ہوتا ہے ایک ہی طرح کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کیونکہ یہ سب عزت آدم کی اولاد تھے ابھی تک تو ایسا ہو نہیں سکا کہ اس میں اس کے اندر کوئی جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے پائی جائے اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ قانون فطرت کے خلاف ہیں اب یہ باتیں پتہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیا ان کو یہ ایک مسئبت پڑ گئی ہے ناظرین جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو آنے والے وقت میں ایک انتائی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے یہ جو ہے یہ نہ مذہبی طور کے اوپر درست ہے نہ یہ اخلاقی طور کے اوپر درست ہے نہ یہ قانونی طور کے اوپر درست ہے یہ کسی طور کے اوپر بھی درست نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک آنے والے وقت میں جیسے ہم بنا پاس وارڈ اور شناتی کارڈ پیش کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایک کارڈ ہو جس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم انسان ہیں ہم جانوار نہیں ہیں ابھی جب آپ اس طرح کے تجربات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو اقل و شعور رکھتے ہیں وہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ جب یہ کام کروگے تو آپ کو کتے بڑے مسائل ناظرین آپ نے بہت ساری فلمیں بہت ساری کانیوں میں یہ پڑا ہوگا کہ یہ جناب سپائیڈر مین ہے اس کے اندر جو ہے وہ سپائیڈر کی خاصیتیں ہیں وہ اس طرح کر کے جالا پھینکتا ہے اور جناب اس کے اوپر چلا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ ٹائگر مین ہے اور اس میں چیتے کی پھرتی ہے اور یہ چیتے کی طرح چھلانگ لگا سکتا ہے اور یہ فلا مین ہے اور یہ بیٹ مین ہے اور اس میں چمگادر کی خاصیتیں ہیں ناظرین اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ خلق الانسان فی احسن تقویم تو اللہ تعالی نے جو اپنی سب سے بہترین تخلیق کی وہ انسان کی تخلیق کی ہے اس میں قدرت کے کاموں میں دخل اندازی جو ہے وہ انتائی خطرناک ہو سکتی ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہو سکتے ہیں اب آپ اگر ایک ایسی چیز کو جو ہم ہیں جو ہمارے اندر اللہ تعالی نے طاقتیں رکھی ہیں جب ہم خلا میں جا رہے ہیں جب ہم ہواوں میں اڑ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جہاز جب ہم سمندر میں بیری جہاز اڑ رہے ہیں ہم نے دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر کاٹھی ڈالی ہوئی ہے ان کے اوپر وزن لاتے ہیں ان کے اوپر سواری کرتے ہیں شہروں کے اوپر سواری کرتے ہیں ہاتھیوں کے اوپر سواری کرتے ہیں تو ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے ہی اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری خاصیتیں ہیں اور سب سے بڑی خاصیت ہمارا یہ کمپیوٹر جو سپر ڈپر کمپیوٹر ہے جس کی جیسی تخلیق نہیں ہو سکتی اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے اندر جو یاداشت ہے اس کے اندر جو سوچ کی صلاحیت ہے تو ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اب آنے والے وقت میں ابھی یہ بڑا کنٹروورنشن تجربات ہو رہے ہیں لیکن یہ ہو رہے ہیں اب کیا کیا جائے میں مقصر وقت میں اس بات کو آپ کو شاید زیادہ اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو تو آپ کومنٹس کیجئے گا ضرور مجھ سے پوچھئے گا دوبارہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کر لیں گے آج اجلت میں یہ ویڈیو بنائی ہے دوسری التماس یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ